دوستو انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پلیس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ 5-0 ہوگا یا 4-0 ہوگا انڈیا لیجنڈ سارف گنگولی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 4-0 ہوگا کہ 5-0 ہوگا اس پہ مجھے پریشانی ہے کہ ریزلٹ کیا آئے گا وہ انگلینڈ کو آؤٹ رائٹلی اس سیریز سے نکال رہے تھے جب یہ انگلینڈ کا دوستو رنگ کا تقریباً ڈیفیسٹ گیا انگلینڈ کا تو آبیسلی کوئی بھی یہی نہیں سوچ رہا تھا کہ ایسا ریزلٹ ہوگا انڈیا کبھی بھی ہنڈر رنگ کی لیڈ لے کے کبھی بھی ہوم گراؤنڈ پہ ٹیسٹ میچ نہیں آرہا مگر بیس بال یہ بن سٹوک نے اور بیڈن مکلم کی جو بیس بال ہے جو پاکستان نے 3-0 آرائیا تھا اس کیا نتیجہ اس کا جو ٹیسٹ تھا جو فرسٹ بلڈ جو ٹیسٹ تھا وہ انڈیا نے بھی ابھی ٹیسٹ کر لیا ہے انڈیا دو سو رنگ کی لیڈ کے ساتھ باوجود دو سو رنگ کی لیڈ ہونے کے باوجود بھی انڈیا کو ان کا پہلا ٹیسٹ میچ کلنے والے جو ان کے بازارے ہارٹلی انہوں نے ڈیمولیش کر دیا انہوں نے صرف دو سو دو رنگ پہ ان کو آل اوڈ کر دیا اور انڈیا ٹونٹی ایٹھ رنگ سے یہ سیریز اور یہ میچ پہلا میچ اب ہی ہار گیا ہے اور جتنا یہ باتیں ہوئے تھے جتنا یہ انگلینڈ کے اوپر یہ سارا میڈیا ان کا کہہ رہا تھا ان کے جتنے بھی انڈیا نے جو کمنٹیٹر ہیں ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی ان سے تو کمنٹری نہیں ہو رہی تھی دنیش کہا تھے جو بہت زیادہ بولتے ہیں اور ابھی جو کمنٹری کر رہے تھے انڈیا کی ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی تو اوور آل بڑا ہی دبردوس قسم کا انہوں نے میچ کلائے اور انڈیا کو آٹ رائٹلی انہوں نے سارا یہاں سے ڈیمولیش کر دیا ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں جو ہارٹلی جو پہلے میچ میں جو پہلی ایننگ میں ان کا جو ایوریچ جو آرہا تھا وہ فائف رن کے حساب سے انہوں نے رن دیئے تھے جیسا کہ بندے میں ہوتا ہے مگر جو سیکنڈ ایننگ میں انہوں نے کم بیک کیا انہوں نے سات وکٹر لیئے تو اوور آل انہوں نے میچ میں تقریبا نو وکٹر لیئے ہیں ایننگ میں صرف انہوں نے پچیس آور کر آئے تھا اور ایک کتیس رن دے کے دو وکٹر لیئے دی دوسری ایننگ میں اگین انہوں نے تقریبا ٹونٹی سکس آور کر آئے مگر صرف انہوں نے سکسٹی ٹو رن دے کے سیون جو انڈیا کے جو ٹاپ کھلائی ہیں ان کو آٹ کیا اور انڈیا کے ہاتھوں سے یہ میچ چین لیا تو بیس بال کا جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ انڈیا کے سامنے ابھی آ چکا ہے پہلا رزلٹ آ چکا ہے یہ ون زیرو سے انڈیا ڈاؤن ہے سارف گنگولی جتنے بھی لیجنڈ ہیں ہمارے اپنے پاکستانی لیجنڈ محمد یوسف اور یہ بھی کہتے کہ فائف زیرو ہوگا یا فور زیرو ہوگا اور انڈیا پہلا ٹیسٹ میچ کلنے کے بعد ون زیرو سے انڈیا ڈاؤن ہے تو سبردست کرکٹ کے لیے انڈیا نے آلی پاپ کی ون نائنٹی سکس کی جو سینچری ہے وہ اتنی سبردست قسم کی ہننگ ہے کہ شاید ہی ہسٹریم وہ دوبارہ اسی ہننگ کے لیے آ سکے آج کا دن ٹیسٹ کرکٹ کے لیے سبردست ویسٹ انڈیز وزٹنگ ٹیم انہوں نے آسٹریلیا کو ڈیمولش کیا اور انگلینڈ وزٹنگ ٹیم انہوں نے بھی انڈیا کو ہن کے ہوم گرانڈ میں کلایا بہترین اور دونوں ٹیسٹ میچوں میں جو وزٹنگ ٹیم کے جو بالرز ہیں انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ سیریز میں اتنی شاندار بالنگ کی کہ جو ہوم ٹیم تھی وہ سارے حیران رہے گئے اور جتنے ہی بھی ان کے بیٹسمن تھے ان کو پراپر کھیل نہیں سکے جیسے چیمارٹ جوسف ہو یا ہارٹلی ہو دونوں کی شاندار بالنگ کی ویعا سے ٹرولی ڈیزار کرتے ہیں مین آف دی میچ کے لیے بہترین سیریز کا اسٹارٹ انگلینڈ اور انڈیا کا دیکھتے ہیں جو ریسٹ آف دی میچیں چار میچیں انگلیا کیسے کمبیک کرتا ہے اور یا انگلینڈ اپنا جو بیس بالرز کو زیادہ سرٹ کرتا ہے اور اس سیریز کو جیتا ہے